مطالق اور چونکہ کرونا کی وبا کی وجہ سے جو جلوس وغیرہ کا مسئلہ تھا اسے چھوڑ دیا گیا تو آج کی اس پروگرام سے مطالق جی الحمدللہ آج تو ایک بہت مبارک دن ہے جس میں ہر سال کی طرح اس سال بھی سنی جمعیت العلماء آل کرناٹا کا ملاد کی محفل منخط کیے ہیں اور تقریباً سنی جمعیت العلماء ایک 45 یورل آگانیزیشن ہے جس کی طرف سے 45 یور سے جشنی عید ملادوں نے بھی منائے جاتا آ رہا ہے اور اس سے پہلے حضرت خدو صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو عید گاہ ہے جو بڑا one of the largest ground ہے بینگلو سٹی میں یہاں پہ عید ملادوں نے بھی منائے جا رہا تھا تو اس بار given the pandemic situation اس کے وجہ سے ہم لوگ تھوڑا curtail کر کے on a small scale مسید خادریا کے اندر اس بار ہم لوگ جلسہ منخط کر کے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو تمام کوویڈ گائیڈ لائنز جو پروٹوکالز laid on with the government of کرناٹا کا strictly follow کیا جا رہا ہے اور جتنے بھی جلوس اس جلسے میں شرکت کر رہے تھے بینگلو سٹی سے جو شہر کے دیگر مرحلوں سے آکے یہاں پہ جمع ہوتے تھے تو ان کو جلوس سب ہم لوگ اس بار avoid کر کر ہیں اور وہیں پہ علم خوشائی کر کے area wise وہیں local masjids میں اسی طرح کے جلسے منخط کیے گئے ہیں کتنی مسجدوں میں آج اس طرح کے پروگراموں کا انقاد ہوا ہے اور آپ کے آواز پر کتنے دیگر پلا ہی امور انجام کیے میں سمجھتا ہوں تقریباً 80% آف بینگلو کے مسجدوں میں یہ جلسہ منخط کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ مدرسوں میں بھی ہوا ہے اور خان خانوں میں بھی جشنید مداد النبی آج منایا جا رہا ہے حالات کے مدد نظر ابھی جو احتیاط کرنا ہے کر کے ماشاءاللہ جلسہ تو ہو رہا ہے پورے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ خانون کے دہت سب چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے کافی ورنہ تو جب گراؤنڈ میں ہوتا تھا تو بہت مجمع ہوتا تھا ابھی ہر محلے میں مجمع ہو اپنا اپنا پروگرام ہو رہا ہے اس میں زیادہ یہ نہیں ہے شکر الحمدللہ پھر بھی ہمارے پروگرام تو اس سے ہم سے چھتا ہے ماسک استعمال ہے اس کا صحیح معنی نہیں سمجھ رہے پہلے تو سب کو ضروری ہے کہ اچھی طرح سے ماسک کا مسئلہ سمجھ جائیں کہ مسئلہ آپ کے لئے خود کے لئے بہتر ہے کہ آپ سب ماسک پینے رہیں مسجد میں آئیں یا کہیں اور جائیں کہیں بھی جائیں گاڑی چلائیں پورے احتیاط کے ساتھ کام دے رہا ہے پورے خون کے لئے یہ میرا پیغام ہے مختلف موقعہ اس سے آتے ہیں جہاں سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں پھر بھی حکومتیں ایک مقصود طفل کو اس طرح کا پابند بنا رہی ہے تو ایسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ تو غلط ہے جو اگر اگر سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کریں گے تو اس کے لئے ہم خود ذمہ دار ہوں گے میرا نام ہے زکریہ حاشم ملجید آجی سر اس کو ایسے پریزر ٹاؤنٹ گا ہمیشہ اس طرح ہے کہ پروگرام یہاں منقید ہوتے ہیں اور شاید تاریخ بینگلور کی تاریخ کا پہلا موقع ہے تو اسے نظر مطلب فراموش کرتے ہوئے آج کا پروگرام چھوڑتے ہوئے کئی سے محسوس کیا جا رہا ہے دیکھیں آج کا پروگرام چھوٹا تو نہیں ہے پروگرام تو بالکل ہوا ہے جو کھلے میدان میں ہوتا تھا وہ ابھی مسجد کے اندر ہوا ہے دیکھیں پچھلے کئی مہینوں سے جو حالات گزر رہے ہیں ساری دنیا پر ناصر بینگلور پر اور ہمارے ہندوستان پر ساری دنیا پر جو حالات گزر رہے ہیں ان حالات کو سمجھ کر جتنے احتیاط کرنے ہونے تھے وہ تبھی احتیاط تو ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے عید کی نماز بھی جو ہے عید گاؤں میں نہیں ہوئی ہیں بہت سے فرائض نمازوں بھی مسجدوں میں نہیں ہوئے جیسے حالات ہیں ان کو جو ہے بہتر سمجھ کر ہم لوگ کو جتنہ احتیاط کرنا ہے وہ کیے ہیں الحمدللہ میں سمجھ تو آج کا جو پروگرام جو میلات کا جلسہ بخجر میں ہوا ہے ملکل بہت اچھے انداز میں ہوا ہے اور اچھا پیغام جا رہا ہے یہاں سے ایسے موقعوں پر نوجوانوں میں ایک جذبہ رہتا ہے جوش رہتا ہے جلوس کی شکل میں نکلتے ہوئے تو نوجوانوں کو کنٹرول کرنے میں کئی سارا رول آپ کا ایسے مرکزی کمیٹیوں کا نہیں سبھی کمیٹیاں جو ہے اپنے اپنے حدوں تک جو ہے اپنے جو والنٹرز ہیں جو جلسوں میں نکلتے ہیں جلوس کے شکل میں جو نکلتے تھے ان کو جو ہے پورے طور سے کنٹرول میں کیے ہیں اور پیغام یہ دیئے ہیں کہ آج کے حالات میں یہ کرنا مناسب نہیں ہے دیکھیں آج کے نوجوانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جوش جو ہے وہ اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن حضور کی محبت جو ہوتی ہے اس پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک کہ ہم حضور کے سنتوں کو اور ان کے الفاظ کو ان کے انداز کو ان کے اخلاق کو نہیں اپنائیں گے ہم مکمل جو ہے حضور کے محبت میں مطلع نہیں ہو سکتے تو ہمارے اخلاق کا تقاضی آج یہی ہے کہ جو پروٹوکالز جو ضروری ہیں تو ان کو جو ہے نظرانداز نہیں کر سکتے ان کو ماننا پڑے گا اور اسی کے تحت جو جلسے کر سکتے ہیں مختصر اس کو کرنا پڑے گا گوئیس ٹنگ کئی جگہ پر کئے ہیں اور اس طرح کی نورانی محفلے بہت سارے مساجد میں ہوئے ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت ہیں اس پر زور دیا گیا ہے اور پرٹیکلرلی ہمارے نوجوانوں کو ایک میسیج کے طور پر اگر میں دینا چاہوں تو یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے جو اپنے اخلاق کو جو ہے اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کریں کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ جنت کے عالی ترین مقام پر میں ایک محل کی زمانت اس کے لئے دیتا ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں تو ایک سنی جو ہوتا ہے وہ پہچانا جاتا ہے اپنے اخلاق سے نہ کہ اپنے آواز سے یا پھر اپنے انداز سے تو اپنے اخلاق کو بہتر کریں اگر اخلاق بہتر ہو جائیں تو ساری زندگی کے مسئلے جو ہے بہتر ہو جائیں گے جلوس کے لئے پابندی تھی لیکن پھر بھی ہمارے ڈسپلنگ یہ ہے کہ ہم لوگ خود اس کو ریفرین کریں اگر سرکار اگر اس پر پابندی نہیں بھی کرتی تو میں سمجھتا ہوں ہم لوگ کسی جلوس کے شکل میں باہر نکلنے کی خواہش مند نہیں تھے افسر خادر